دیسی فوڈ بائی بنتیلی ہموٹیزیو کھول کے فکرے کوکی پھانی خلال کے ساتھ دیسی میکس کھول کے دلائے کوریو بسکٹ کو ہم نے کرش کر لیا تھا لیکن ہم نے ان کو بلکل کرش نہیں کیا ہم نے تھوڑے تھوڑے اس کے اندر ثابت بھی چھوڑ دی ہیں تاکہ وہ جب موں میں آتے ہیں تو پھر وہ کرنچی سا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں یہ اس میں سے جو ہم نے کریم نکالی تھی بسکٹ میں سے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور ایک پیک کریم کا بھی ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ آدھا کپ جو ہے وہ چینی شامل کر کر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی اور اسے فلفی سا بنا لوں گی اتنے میں میں ان کو فریچ میں پانچ دس منٹ کے لئے رکھتی ہوں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے کریم کی جو ہے لیئر اس کے اوپر لگائیں گے اس کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب جو ای میٹیریل ہم نے اوریو بسکٹ کا فریزر میں رکھا ہوا تھا اب وہ ہم نے نکال لیا ہے اب کریم کو جو ہے ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے 15 منٹ میں کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوکو پاوڈر اور بچے ہوئے اوریو بسکٹ سے ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے اب ہم اس کو فریج میں پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں جو ہے وہ دس منٹ کے اندر جو ہے فریج کے اندر جو سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے کوکو پاوڈر جو ہم نے لیا تھا وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سپرنگل کر دیں گے اگر آپ کو پاوڈر نہ کرنا چاہیں تو اگر آپ کے پاس ڈارک چوکلیٹ ہے آپ اس کو مزید ٹیسٹی بنانا چاہیں تو آپ اس کے اوپر ڈارک چوکلیٹ بھی جو ہے وہ سپرنگل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے پانچ اوریو بسکٹ جو ہے وہ دچار پر لکھے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں اب آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں پھر سے رگ دیں آپ کی جو ہے اوریو پوڈنگ اوریو ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہے اوریو پوڈنگ اوریو ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو کمنٹ کریں لائک کریں اور ساتھ بنیں گے بیل آئیکون کو ضرور پرس کریں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ